مزدور طبقے کے لیے سرپرائز مہانہ اجرت میں بڑے اضافے کا اعلان کر دیا گیا پنجاب کے بعد سندھ حکومت نے بھی مزدور طبقے کو خوش خبری سنا دی ہے سبائی وزیر سعید غنی نے کہا کہ مہانہ اجرت 32000 سے 35000 ہوگی اگر کہیں اس پر عمل درامت نہیں ہو رہا تو ان کے پاس شکایت لے کر آئے اس پر کاروائی کی جائے گی ٹی وی اخبار میں اشتہارات دیے گئے ہیں تاکہ ایسے اناثر جو اس پر عمل پیرا نہیں ان کے خلاف سخت ایکشن اٹھایا جا سکے سعید غنی نے کہا کہ پنجاب میں مہانہ اجرت 32000 کی گئی جبکہ سندھ میں 25000 تھی انہوں نے کہا کہ سندھ میں بھی اب کم از کم اجرت 32000 ہوگی ایو بی آئی اور ورکر ویلفر فنڈ کو صوبے کی حد تک زم کر دیا گیا کوشش یہی ہے کہ جلد از جلد یہ دونوں محکمے زم ہو جائیں صوبے میں کم از کم مہانہ اجرت میں اضافے کی سفارشات کے لیے بورڈ کام کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ سندھ پہلا صوبہ تھا جس نے دو سال میں مہانہ اجرت کم از کم 25000 بڑھائی سندھ میں جامحق ہونے والے مزدور کی فیملی کے لیے ڈیتھ گرانٹ پانچ لاکھ سے بڑھا کر سات لاکھ کی گئی ہے مزدور کی بیٹی کی شادی کے لیے حکومت کی طرف سے دی جانے والی امداد ایک لاکھ سے بڑھا کر دو لاکھ کر دی گئی ہے مزدور کے بچے کی تعلیم کے لیے مختص رقم 6000 سے 10000 کی گئی ہے جبکہ وظائف کی رقم میں بھی اضافہ کیا گیا ہے اس کے علاوہ ریجسٹر شدہ بینظیر کارڈ کے ذریعے مزدوروں کو مفتیبی سہولیات فراہم کی جائیں گی موسیقی